ملکہ یہ بھائی یہ کیوں کیونکہ میرے اببینے تھے بینچ دیتے تھے سان میرے اببینے پکھے لوائے سان تے ایتھے نا تو وہ دی سلیٹ اندر لگنی چاہ دیئے اس کی وجہ کیوں تھی کیونکہ پہلے بھی کئیان دے نا لکھے سان کئیان دیاں کبرہ بھی چر دے کے پیچھے رکھیا سان تو انہیں کہ نا بھی لکھے نا دے میرے اببینہ بھی لاؤ میں وہاں یہ دیکھ رہا تھا سین اور میں یہ سوچ رہا تھا وہاں جھگڑا بن گیا پادری نہیں مان رہا تھا وہ کہہ رہا ہے اسا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اور جو بہت ہو کہ آپ لوگوں نے نام لکھے ہو گئے ہیں میرے اببیدہ بھی لکھے آجائے اب میں وہاں کیا سوچ رہا ہوں وہی جو آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کیا نہیں نہیں تھوڑے نہیں پھر لگی یہ دا مطلب جس کسی کا نام ان لگ گئی ہے آہ اس طرف نہیں فکر رہا لوگوں کو جس کسی کا نام کتابیں یاد میں لکھا ہوا نام نہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چرچ دے بیچے سلیٹ لوائی سیا کہ نہیں بھار دیوار تے نال خوایا سی کہ نہیں بھوٹا تھے لا کے آیاں کہ نہیں نہیں یہاں نہیں پوچھنا بھوٹا انہیں پوچھنا ہے کہ سوٹا تو کنہ لائے بھوٹا تھے تو میرا سے آتے نو کلیا سی نیکیاں کمارنو آئے تو تے راج کے پوچیاں شیطان ایدر کھبے پاسے ہو سو اس لیے جب آپ چرچ آئیں بڑی بیداری کے ساتھ اور بڑی روحانی تیاری کے ساتھ واقعی کچھ لے لینے کے لیے آپ آئیں اور جب واپس جائیں تو آپ بھارے ہوئے جائیں روحانی اعتبار سے بدنی اعتبار سے اپنی جان کے اعتبار سے کمپلیٹ خوشیوں سے مسوں سے جلال سے کلام سے حضوری سے برکت سے ماموری سے خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے جائیں حلیلویہ خوشی کے ساتھ جائیں آمین لیکن یہ ان کے ساتھ ہوگا جو ایمان کے ساتھ آتے ہیں اور طالب ہو کر آتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ خدا اپنے طالبوں کو دیتے ہیں دیتے ہیں تو جو ویسی آتے ہیں ایسی چلے جاتے ہیں ان جائے ان جائے ان جی جائے تو پھر وہ کچھ نہیں ہے طالب ہو کر آئیں بارہ سال تو بیمار اتنی کمزور خون بیع گیا ہے لیکن ایسی تیاری اور بیداری تھی آن دی ایک واری چھو لماتے بس واری نہیں آرہے ہو جائے ہیں اور بھیڑ بھیڑ اتنی اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ بھیڑ کو چھیر کے آگے تک جائے لیکن کیا اس کے اندر ریوائیول تھا اور ایمان کی قوت تھی جس سے وہ بھیڑ کو پیچھے 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 کر کے آگے پہنچ جاتی ہے اور اس مقام اور اس پوائنٹ پر چلی جاتی ہے جہاں اسے یسی کی پشاک نظر آتی ہے اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا رہی ہے اور بھیڑ کو پیچھے پیچھے تکیلتی ہے اور ایک ہاتھ آگے آگے اور آگے اور آگے آخر اس نے پکڑ دیا جیسے پکڑا قوت یرسو سے نکلی اور اس کے امبر داخل ہوئی حیلیئی ہے حیلیئی ہے فیلت فار فیلت فار کیا وا حیلت فار اس کا بہنہ بند ہو گیا دیر لگی فیلف ہم تو بڑی درخواستوں کے ساتھ بڑی دعاوں کے ساتھ آتے ہیں اور یہ ہی کہہ رہے ہیں خدامہ آج تیرا جلال سہر ہو تیری قدرت بھوکے پیاسے سیر ہو کر جائیں لیکن یہ تو میری دعا ہے اس نے سن لی ہے پر آنے والے کتنے ہیں جو واقعی بھوکے پیاسے طالب ہو کر بیداری اور تیاری کے ساتھ آئے ہیں پھر وہ خالی نہیں جائیں گے آمین یہ رویہ سچے پرستاروں کا ہے یہ رویہ کن کا ہے سچے پرستاروں کا ہے حیلیلویہ جو روح اور سچائی کے ساتھ کس طرح جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنے اس کے ساتھ وقت گزارنے اس کی عبودیت میں اس کی بندگی میں اس کی قربت میں اپنا وقت سرف کرنے آئے ہیں حیلیلویہ اسے چھونے آئے ہیں آمین اس کے ساتھ ونس اکائی قائم کرنے کے لئے آئے ہیں اس کے ساتھ اپنا رابطہ پشاک کی کنارہ کا کنارہ پکڑ لینا یہ مجسم کلام کے ساتھ رابطہ جوڑ لینا ہے اٹیچمنٹ ونس حیلیلویہ اس مقام تک پہنچ جانا ہے جہاں سے قدرتیں منتقل ہوتی ہیں اور چھونے والوں تک پہنچ جاتی ہیں اس مقام تک آ جانا جہاں سے موجزات سادر ہوتے ہیں حیلیلویہ وہ تو بہنے والا دریا ہے نا وہ تو پیاسوں کو بلا رہا ہے ایس سب پیاسوں پیو جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور آ کر پیئے آمین تو یہ آپ کا کوئی عمل ہے آپ کی ورشپ کا طرز انداز ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو ایمان کے ساتھ پیتے ہیں آمین ایمان کے ساتھ آپ اس کو پییں گے حیلیلویہ اپنے چوبوں سے اسے آپ چوبیں گے آمین آپ کہیں گے تیرا عشق میں سے بہتر ہے حیلیلویہ باپ ایسے ہی پرستار ڈھونگتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے باپ اپنے لیے ڈھونگتا ہے حیلیلویہ پرستار اس کے اپنے ہے آمین ورشیپر ڈیڈیکیٹڈ لائف ڈیووٹ ڈیووٹ ورشیپر جو ہے وہ اس کے اپنے ہے لیکھیں اپنے لیے اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونگتا ہے جو روح اور سچائی سے اس لیے پرستش کا چوتھا پوائنٹ جو ہے کسی کو یاد آہ تیسرا ہو گیا ہاں تینک پرستار کی چوتھی خوبی جو ہے کہ وہ سارا جلال خدا کو دیتا ہے سارا جلال آدھا جلال تھوڑا کچھ سارا کا سارا جلال کس کو دیتا ہے وہ پرستار پرستار نہیں وہ ورشپر ورشپر نہیں ہے جو اپنے جلال کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو اپنے جلال کو حاصل کرنا چاہتا ہے نہیں ہم جلال زہر کرنے کے لیے ہیں آمین ہم جلال میں رہنے کے لیے ہیں لیکن یاد رہے ہم اس لیے نہیں ہیں کہ لوگ ہمیں جلال دیں ہم اس وش کے ساتھ نہیں اس ڈیزائر کے ساتھ نہیں کہ ہم جاذب نظر بنیں اوکی ایسا نہیں ہے بلکہ ہم بہت گیرفل رہے کہ ہم سارا کا سارا جلال میری آپ کی ہم میں سے ہر ایک کی ہمارے خاندان کی ہمارے گھرانے کی ہمیشہ یہی ویجن رہے کہ ہم کس کو جلال دینے کے لیے ہیں اس دنیا میں اس دھرتی پر اپنے چار طرف گرب و جوار میں ہر ماحول میں لہٰذا